سی سی پی لاہور گلاہ محمود ڈوگر کی زیر سدارت پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں آلہ سطح اجلاس اجلاس میں شہر بر میں امن و ایمان کی صورتحال کا اجائزہ لیا گیا سی سی پی لاہور گلاہ محمود ڈوگر کی زیر سدارت اجلاس منقض کیا گیا اجلاس میں شہر بر میں امن و ایمان کی صورتحال کا اجائزہ لیا گیا ریپورٹ آصف جڈ فاش نائنٹی رنیوز لاہور منشیات روشوں کے خلاف کارویں یہ جاری رہیں گی ملک رفی کھوکر ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس پاک پتن تبنگ آفیسر سردار محمد حسین ڈوگر اے ایس سائی نے کاروے کرتے ہوئے منشیات روش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا عبدالسلام ولد محمد شریف کو بارہ سو گرام چرز کے ساتھ گرفتار کیا گیا ملزیم تھانا صدر عارف والا میں بند ہے رپورٹ ناصر خوکر فاس نائنٹی رنیوز عارف والا چشتیاں کے نواہی گاؤں میں ظالم شہر کا بیوی پر بہمانہ تشدد شہر نے بیوی کو چھوڑیوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا چھوڑیوں کے وار سے خاتون کے ہاتھ اور گردن پر شدید زخم متاثرہ امرین نامی خاتون دو بچوں کی ماں بھی ہے اہلی علاقہ نے خاتون کے شہر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے شہر کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا رپورٹ محمد یار گجر فاس نائنٹی رنیوز پاک پتن اوچھریف میں لاکڈاؤن کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کی کاروائی پچاس سے زائد دکانے سیل کر دی گئیں اوچھریف کے فوکل پرسن کازی نائم نے اوچھریف کی مارکٹوں کے خلاف سخت کاروائی کی رپورٹ ساکی منظور فاس نائنٹی رنیوز بہاولپور اوچھریف للوالی پولی کراچی سے علی پور جانے والی بس کوویلا ڈرالے سے جات کرائی حادثے میں دو افراد کی ٹانگیں فیکچر ریسکی کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی ہریٹمنٹ کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا بس ڈرائیور موقع سے فرار رپورٹ محمد الداف فاس نائنٹی رنیوز بہاولپور کرونا کے مریضوں کی سانس بہالی کے لیے ان کے گھروں پر آکسیجن سلنڈر اور پلس آکسی میٹر کی سپلائی کا آسل سلہ جاری ہے الخدمت فانڈیشن چار سدہ کے رضاکاروں نے آج مزید تین مریضوں کو ان کے گھروں پر سہولت فراہم کر دی الخدمت فانڈیشن کے رضاکاروں کے ہوتے ہوئے تم اکیلے نہیں رپورٹ فرمان سید فاس نائنٹی رنیوز چار سدہ آج پوری دنیا اور بلخصوص پاکستان میں یوم مزدور انتہائی سادگی کے ساتھ منیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے خیبر پکتونخواں میں یوم مزدور یکمائی کی تمام تقریبات ملتوی کر دی گئی کرونا وائرس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یوم مزدور یکمائی کی تمام تقریبات کو ملتوی کر دیا گیا رپورٹ سزمین خان فاس نائنٹی رنیوز کے پی کے خیبر پکتونخواں میں کرونا کی تیز لہر کو مدے نظر رکھتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر اور ڈپیو ڈسٹرک مردان نے سخت احکامات جاری کر دیئے تمام چوکوں اور بازاروں میں پولیس آرمی کے حملہ گشت کر رہی ہے عوام گھروں تک محدود شام چھے بجے کے بعد مکمل لاکڈاؤن اگر موسم گرم رہا تو امکان ہے کہ کرونا کے حصے میں چھپیس فیصد سے دس فیصد تک کمی ہو سکتی ہے پشاور نوشیرہ سوابی مردان اور ملاکن ڈوین میں بھی سخت لاکڈاؤن کی ضرورت ہے ریپورٹ سزمین خان فاس نائنٹی رنیوز کے پی کے وفاقی پارلیمنی سیکرٹی سیف رانو ایم اے نے اقبال آفریدی نے بڑا قوم برکمبر کھیل میں غریب لوگوں میں رمضان پیکیج تقسیم کیا اور کہا ہر غریب کے گھر ان کا حق پہنچا دیں گے ریپورٹ خلیل خان فاس نائنٹی رنیوز خیبر ہوب یونائٹیڈ لیبر فورم کی جانب سے یک کمائی کے موقع پر مزدوروں کے ساتھ اظہار اگجہتی کے طور پر ہوب پریس کلپ کے سامنے شمع روشن کی گئی یونائٹیڈ لیبر فورم کے رہنماؤں نے شکاگو کے مزدوروں کی لازوال قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا اور اس کا عظم اظہار کیا ہم مزدوروں کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے ریپورٹ علی حسن فاس نائنٹی رنیوز لس بیلا ہیدر آباد میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دار بارش اور ساتھ برف کے ہولے بھی برسے ہیدر آباد کا موسم خوشگوار ہو گیا تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دار بارش اور ساتھ برف کے ہولے بھی برسنے لگے ہیدر آباد کا موسم خوشگوار ہو گیا ریپورٹ جعوید احمد فاس نائنٹی رنیوز ہیدر آباد گزشتہ روز صحبت پر درگئی سے یارہ سالہ زیشان عبدوں کے اگوا کے حوالے سے تھانا شہید ملک محمد علی کے سامنے بچے کے ورسہ اور علاقے کے موززین تحریک انصاف کے زلی صدر میر خاوند بخش خوصہ میر رفیق احمد خوصہ اور دیگر نے بازیابی کے لیے اتجاجی دھرنا دے دیا اس موقع پر بچے کے والد ماشوق علی اپڑو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رو پڑے ریپورٹ عباس علی فاس نائنٹی رنیوز صحبت پر